نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رتل القرآن ترطیل صدق اللہ العظیم عزیز بچوں آج سے سبق نونس ساکن تنوینی حالت نمبر تری کیا نونس ساکن اور تنوین کی حالت نمبر تین حالت نمبر اخ اس نونس ساکن تنوینیش کیا اظہار کیا اظہار قید کو تنوین 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 ساکن پت اگر خروف حلقیومز کا حرفی اگر خروف حلقیومز دلہ سے گش اظہار کیا گش اظہار یعنی نونس آوازی فوراں ادا کرنا گناہ گشن کی قید نمبر ز یعنی حالت نمبر ز ادگام کیا ادگام ادگام اس کھترگو کا تعریف آخ حرف بکس حرف اسمہ ذرا لیویت مشدد پارون کیا پارون مشدد پارون ٹھیک چاہے ایک حرف دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو کیا کہتے ہیں ادگام کے تھے کیا کہتے ہیں ادگام قید کو تنوین اور نونس ساکن کے بعد تنوین اور نونس ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادگام ہوگا کیا ہوگا ادگام اس کے بعد لام اور را میں ادگام ہوگا بغیر گنہ کے اور یومن کے چار حرفوں میں ادگام ہوگا گنہ کے ساتھ بغیر گنہ والے ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں اور گنہ والے ادغام کو ادغام ناقص کہتے ہیں اس کے بعد ادغام کے لیے ایک شرط بتائی دیکھو سبب ہے ادغام کا حروف ارملون حروف تنوین اور نونساکن میں ادغام کے لیے سبب ہے یعنی جو اس کو وجود میں لاتا ہے کیا ہے تنوین اور نونساکن کے بعد ہونا چاہیے کیا حروف ارملون کیا ہونا چاہیے مگر شرط چھ کہ خروفی ارملون کیا سن ایکس حرفس ایکس کلمس شروع اسمانس ایکس کلمس شروع اسمانس اور نون ساکن تا تنوین کیا سن بیکس کلمس اخر اسمانس کیا کہتا سن یعنی ایک سی مانس گا سن ناسن ایک سی مانس یہ لیا سن تیل حقوں نے اس را لائے ویت کی ہیں را لائے تراؤ تیل ایک خالت مالت اسے را لاؤن کھتر چھ شرط ادغام کھتر چھ شرط نون ساکن تا تنوین گئے سامانس ایکس حرفس بونڈری پیٹ بیا گئے سامان بیکس حرفس تھیک سمجھا اگر وہ یوت آجرتے کی ہیں ایسے کلمات جن میں ایسا نہ ہو کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروفی ارملون ہو نون ساکن کے بعد کیوں تنوین کیا جا اس لئے تنوین совет درمیان سمجھے ہوا تنوین درمیان میں نہیں آتی ہے نون ساکن کے بعد حروفِ ارمالون ہیں لیکن اس کے بعد بھی ادگام نہیں ہوا وجہ اس لئے کہ نونساقن اور حروفِ ارمالون ایک عرب میں نونساقن اور حروفِ ارمالون ایک عرب میں اور یہاں اب ہوا اظہار کیا ہوگا اظہار اظہار مطلق شباش آج کا سبق ہے قلب کیا ہے قلب قلب کیا ہو قلب کو لفظ مانے کو یہ مثالیت کیا چاہی ہے مینت بادو کیا لوگ میں مین بادو کیا مین بادو کیا ایت لیکھو جی نوکمیم ایت پویٹ یہ سمجھ بات یہ مین بادو لگ اصل کیا چاہی ہے مین بادو کیا چاہی ہے مین بادو وشتو او تے قلب کا چوانا قلب کا چوانا بدلاونس کٹ بدلاونس پلٹنا کسی چیز کو تبدیل کرنا کسی چیز کو تبدیل کرنا مثال کے طور پر یہ چاہی ہے نونس ساکن یہ کیا چاہی ہے نونس ساکن چاہی ہے نونس ساکن پت کیا حرف چاہی ہے با بولو بولو کیا چاہی ہے با قائد چاہ نونس ساکن پت اگر ہا سے با آ نونس ساکن پت اگر کیا آ با بے ونیو نونس ساکن پت اگر با آ یہ نون دبا چینج کریو نون کریو اسے چینج کات سیٹ میم سیٹ کات سیٹ میم سیٹ گونا چینج گو چینج مانی گونا قلب کیا گو بدلنا پلٹنا کسی چیز کو بدلنا تبدیل کرنا تو مین با دو بجائی نون ساکر پر میم آو ساری با آو اس کرو میم میم زیر میم یہ جازم کھالو کش بیڑی تیز میم میم زیر میم پچے گل میم پت میم تلگیس ادگام تی گنہ تیگس گنہ تیگس اور اقبہ تیگس سمجھے ہیں ماں یہی لکھا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن کے اگر با آئے کیا آئے اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد با آوے تو نون کو اور تنوین کو میم سے بدل کر میم کے ساتھ بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے کس کے ساتھ پڑھیں گے موچ ہو مین با آدو کیا مین با آدو کیا مین با آدو کیا مین با آدو یہ تو یاد کمپلیٹ کرو مین با آدو کیا مین با آدو جب میم ساکن کے بعد حقیقت میں با آئے تو وہاں اخفہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں اخفہ نہیں بلکہ گناہ ہوگا کیا ہوگا یہ چینج گئی سات آمود یہ مجھے حقیقی میم یہ میں اکمیم یہ میں نون اکمیم سمجھا کیا تو فکر ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ کیا اچھا ہے سمون بکمن کیا یہ تنوین کرو یہ چینج یہ ساتھ ہے میم ساکنے کیا سممم بکمن کیا سمم بکمن کیا سمم بکمن کیا سمم بکمن کیا سمم سمم بکمن بکمن کیا تنوین اور نون ساکن کے بعد آہ سمجھ آہ سمجھ آہ سمجھ ایچ بس جو توفان چینی کے تو ایس حالت نمبر تری کیا ایس حالت نمبر تری دوائی زیاد حتی طائب پرو دیکھو تری آئی سوریم حالت چاہت ایمیج ایس اکفہ کیا چاہت اکفہ سشن وین پارون ایس سش پارون انشاءاللہ فیل حال فیل حال چھٹی ہیں آپ کے لیے اس تجویر میں صبح بھی پرسوں بھی ترسوں بھی اور ایک ترسوں کو اور ایک مارو کیا اور ایک مارو سشا سمجھ سشا نا سمجھ ایک از دوبگ نا دوباز تمہارو کیا گو کل سبس گو نا کل گو نا تمہارو کیا گو کل نا کل کل آئندہ کیا کل کل ہا کل تو اس کے بعد والے دن کو کیا کہو گے تمہارو پر ایک اور مارو کہتو نا تمہارو پر ایک اور مارو تو وہی ہوا کیا آہوا سمجھ تمہارو پر ایک اور مارنا ہے تمہار انشاءاللہ 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 بے ملاقات اگر زندگی اے اس چلو تب تک کے لئے السلام علیکم